یہ ہے وقت میڈیا جلسے کی صدارت فرمائی مولانا اسلام صاحب قاسمی صدر جمعیت علمہ بارہ بنکی و نازم مدرسہ دار الرشاد بارہ بنکی جلسے کی قیادت کی مولانا محمد شاہد صاحب ندوی استاذ ماد دار العلوم ندوت العلماء لکھنو جلسے کی سیادت و نظامت کی مولانا محمد اسلام صاحب قاسمی صدر جمعیت علمہ محمود آباد اور جلسے کی حمایت کی حافظ آیاز خان نمائندہ چیرمن نگر پنچایت بیلہرہ بارہ بنکی یہ جلسہ زیر نگرانی رہا مولانا عبدالآہد قاسمی بارہ بنکی استاذ مدرسہ دار الرشاد بارہ بنکی جمعیت علماء یونٹ بیلہرہ کے عراقین مجلس استقبالیہ کے نام یہ ہیں جو آپ موبائل کی سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کو بتا دیں جمعیت علماء یونٹ بیلہرہ کے مجلس انتظامیہ کے نام یہ ہیں جو آپ اپنے موبائل کی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے جناب رمدیر سنگھ سمن جی کو ہم بڑھاتے ہیں اس کے پر اور وہ اپنے دل کی بات جو پورے سماج اور ملک کے لیے ہو ہم سب کے لیے مفید ہو وہ آ کر کے ہمارا پیغام ہم سب سے پیغام دیں مولانا صاحب اور منج پر اپستیت ہمارے بدوان شدھی جنگ اور اپستیت ساتھ یا ملک ایک چمن ہے اور اس چمن میں بیبھیر میں طرح کے پھول ہیں لیکن کچھ سویتانی چاہتے ہیں اس ملک روپی چمن کے اندار ایک طرح کی پھول بگانا چاہتے ہیں اور باقی پھولوں کو نشت کر دینے کی کوشش میں مکھے بات یہ نہیں ہے مکھے بات یہ ہے کہ ایک چمن روپی پھول اگر بیبھیر دھرموں کے مطالبی ہے بیبھیر مجھابوں کے باننے والے لوگ ہیں تو سورب ساکتیمان ایشور نے اللہ نے یا آپ کے کوئی بھی نام دی دیئے کسی بھانچہ میں اس کا نام لیجیے سب کہتے ہیں کہ دنیا کے کریشن یا سرجن کرنے والا ایک اور جب جو ہوا ہے اس کو مٹھانے کا کام اگر کوئی کر رہا ہے وہ سیطان ہی ہو سکتا ہے ابلیس ہی ہو سکتا ہے اور آج اس ملک کے اللہ ستہ میں ابلیسوں کا کی سرکار بن گئی ہے یعنی اس ملک کی سب سے بڑی گربھا کے پورو ہٹنا ہے پورو ہٹنا ہے آپ کہیں گے وکیل شاہب کیوں بھائی دیکھیں میں سیدھی سی بات جانتا ہوں اس ملک یا ملک بیٹی سمراج وارت گلان تھا اور جب اٹھارہ سو ستہاون کی قرآن کے بعد آپ کے جب لوگ پراجت ہوئی ہیں تو دلی سہر کے اندر ہر بی پی پر گد کے بی کے اوپر بس پندرہ لوگوں کی ایک ایک بی وں کے اوپر لہ سے لٹکی ہوئی تھی وہ اس ملک کے علماء تھے اس ملک میں اٹھارہ سو ستہاون میں آجادی کی لڑائی ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب لوگ مل کے پیٹی سمراج وارت سے لڑ رہے دکتیں کیا پیدا سمراج وارت نے اپنا چہرہ قدلا اور دھیرے دھیرے آپ کے ہندو اور مسلمان کے تمام سارے سوالوں کو لے نفرت کے بیج بونے کی کا کام شروع بھائی سمجھو ہمارے اتھار پردیس کے مقصد منصری جی ہے امانداری سے بتا دیں کہ گورک نات سکت پی کس کی جمین کے اوپر بنا ہوا اتھار پردیس کے باقصہ نے ان کو گورک نات پیٹ بنانے کے لئے جمین پھر آپ جات کی اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو گرو گورنک نات کے دس یوں لاک لوگ مسلمان رہے ہیں جو آپ کے ہر اگوٹھا ڈال کے شارنگ نی لے کے آپ کے پورے دیس اور پردیس اور پوری دنیا میں گرو گورنک نات کے گیت گات تھے اور وہ پیٹ دیرے دیرے سیطانی جماعت میں بدل گئی اس میں کہنے مجھے کوئی گوری نہیں کیوں کیونکہ ابھی سیئر مین شاہ کہ بڑا بھائی چھوٹا بھائی کو کہہ رہا ہے دیس چھوڑ کے چلے جاؤ آئچہ نہیں ہے سیطان کبھی بڑا بھائی نہیں ہو سکتا ہے اور جو دیس میں کہتے ہیں کہ کسی بھی بیٹ کو اس دیس میں رہنے کا عدی نہیں تو اگر ان کی اتحاد کو دیکھا جائے تو وہ ہمیسہ بیٹی سمراج واد کے ساتھ انگریز وں کے ساتھ دعہ ہے اور انہی کی ناجائج اولاد ہے رہی ہیں جو سویم گدار رہا جو سویم پیٹی اپنا اپنا اتحاد بتاوے ان کے پاک اگر جمعیت آ جائے مسلمان آ جائے تو معلوم چلے گا لاکھوں کرو لوگ اٹھ کے پیٹی آئے ٹھیک ہیں لیکن اگر ان سے پوچھا جائے کہ بھائی ادازی کی لڑائی میں آپ کا کوئی نائک ہو تو بتا دی دی تو ان کے پاس کوئی نائک نائی رہا ہے کیونکہ انگریجوں کے ساتھ تھے اور انگریجوں اسی وجہ سے جو انگریجوں سے لینے والے لوگ تھے چاہے سردار بھائی پٹیل رہے وہ کانگریج کے گرام منتری تھے ان کو چڑھائے گھوم رہے ہیں انگریجوں سے جو بھی اس کے چرسر کی حتی ان لوگوں کا کام رہ ہے بھائی بہت سیدھی سی بات ہے کہ ٹیپو سلطان نے ہزاروں انگریجوں اور جس انگریجوں کو لوگ چپلے پیمانے کا کام کر تھے بھرے پھرے راجہ اور مال راجہ چیلنج کیا اور یدھ کیا اور یدھ کے بعد صحیح ہوا یہ اتحاس کی یونک طریق نہ ہے لیکن جو لوگ انگریجوں کے ساتھ تھے وہ دھوا وان کے راجہ تھے اور وہ پندیت کے آپ کے اپنے راج میں اسٹریوں کو اوپر پا وصف پہن نہیں دیتے تھے بطلب ان کے راج میں اسٹریوں پوری طریقے سے ننگا رائم آخر خاری آدھ تھا اب آپ بتائیے کہ اس کو چنیے گا کون پیٹی آج ٹکھ ہے اور کون گردار ہے کون انسانیت کے بیرود میں تو میں زیادہ وقت نہ لے کہ صرف اتنا کہوں گا یہ چمن سپرہ یہ ملک سپرہ ہے اور اگر کوئی کہتا ہے یہ ملک میرا کے لے ہے تو نیچ طروب سے سائطان کی طرف آئے اور سائطان ہمیں چاہ کبھی جیتا نہیں آئے اور بہت آئے گا یہ تیز کی چلتا جائیسے اٹلی کے اندر مسئولنی کا حال ہوا تھا شرمنی کے اندر ہٹلر نے سوسائٹ کر لیا تھا اسی طریقے سے یہ سارے سائطانی جماعت کے لوگ آپ محبتہ کر رہی ہیں جنت آپ کے ساتھ ہیں ہنگو مسلمان سے حیسائی یا کسی بھی دھرم میں کوئی دھگا نہیں ہے اس ملک کے اندر جو لوگ دھرم کے نام کے اوپر آپ کے سائطان کا کام کر رہے ہماری آپ کی جمہ داری ہے اور جو دھرم کے نام کے اوپر بیوار کی بات کرے اس کو آپ سمجھ لی جی وہ ایویلی سی جماعت پر انہی سبتوں کے ساتھ میں اپنی بات سمجھ کرتا ہوں اور آئید کو دھنیوات دیتا ہوں کہ انہوں نے بہت خوبصورتی سے بہت 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 دھنیوات شکریہ سمجھ آپ آئیے قبل اس کے میں مہمان محترم کو آج ہی یوٹیوب پر ہمارا چینل وقت میڈیا جوئن کریں یوٹیوب کے سرچ آپشن میں جائیں وقت میڈیا وقت میڈیا لکھ کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والا آئیکن کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو لیٹس مشاعرے کبھی سمیلن ناتیا مشاعرے جل سے کانفرینس اور دیگر پروگرام کی اپڈیٹ گھر گھر بیٹھے ملے اپنے پروگرام کی کوریج وقت میڈیا کے ذریعے پوری دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں تو آج ہم سے کانٹیک کریں ہمارا کانٹیک نمبر ہے 999 7640 286 آپ چاہیں تو SMS بھی کر سکتے ہیں یا WhatsApp بھی مجھے اجازت دیجئے مجھے مجھے مجھے